بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظہر کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد یہ صورت القوصر والا عمل کر لو اور اس صورت کو اس طریقے سے پڑھو جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اتنی مقدار میں پڑھو جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے رب کعبہ کی قسم سات دن کا یہ عمل ہے عمل کرتے ہی غیب سے میرا رب رزق عطا کرے گا لوگ خود چل چل کے آپ کے پاس آئیں گے بھئی یہ لے لو اللہ عطا کرے گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا معذر السامین اکرام آئی یہ باتیں جھوٹ کیوں لگتی ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے رب رحمان کو چھوڑ دیا اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اللہ سے تعالق توڑ دیا جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو پھر یہ باتیں ہمیں جھوٹ لگتی ہیں تو اگر آپ غزق کی پرشانی میں مبتلا ہے مال کی پرشانی میں مبتلا ہے دولت کی پرشانی میں مبتلا ہے تو معزز سمین اکرام یہ ساری باتوں کو چھوڑیے اور آئیے یہ عمل کر لیجئے ہر نممکن ممکن میں بدل جائے گا ہر مشکل منٹوں میں حل ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے معزز سمین اکرام آپ نے ایک تعلی لینا ہے تعلی ایسے یہ جو آپ کو تعلی نظر آ رہا ہے ایسے آپ نے ایک تعلی لینا ہے اب یہ بند تعلی ہے اور اس بند تعلی کو آپ نے ایسے بند کر دینا ہے اور بند کرنے کے بعد اس تعلی پہ آپ نے یہ سورت الکوسر والا عمل کرنا ہے زہر کی نماز کے بعد خیر عمل کی طرف جانے سے پہلے اتنی بات لازمی بتا دوں کہ ہفتوار دعاوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کسی مصیبت کے اندر آپ مقتلہ ہے کوئی مصیبت آپ پر آئی ہوئی ہے یا آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا یا آپ کو کوئی حاجت ہے رزق کی ہے دولت کی ہے مال کی ہے یا کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کا نکاح نہیں ہو رہا یا آپ کی اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نافرمان ہیں یا چوب نہیں مر رہی یا بوس تنگ کر رہے حتیٰ کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی حاجت لکھنی ہے ہفتوار دعاوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مفتیانِ کرام علماءِ کرام قرآن حضرات پین فقیر سب حاضر ہوتے ہیں تو جب دعا کروائی جائے گی آپ کے لیے تو کسی کی آمین پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقدر کا بند تعلیٰ کھل جائے یہ آپ کے مقدر کا بند تعلیٰ ایسے کھل جائے معزز سمینِ کرام آپ نے صرف اور صرف کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھلے نہ لکھیں اپنی ضرورت لکھیں آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف لگتار سات دن کا یہ عمل ہے کتنے دن کا سات دن کا عمل ہے اس کو تالے والا عمل بھی کہا جاتا ہے کس والا عمل اس کو تالے والا عمل بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تالے والا عمل ہے یا اس کو سورة الکوسر والا عمل بھی کہتے ہیں تو اب جو بھی آپ سمجھیں تالے والا عمل سمجھیں سورة الکوسر والا عمل سمجھیں جو بھی ہے تو آپ نے لگتار سات دن آپ نے معزز سمینِ کرام صدقہ دینا ہے کیا کرنا ہے صدقہ دینا ہے صدقہ اور صدقہ دیتے ہوئے اس طرح دینا ہے کہ ہر دن آپ نے ہر دن آپ نے معزز سمینِ کرام پہلے دن آپ نے کچھ روپے دوسرے دن آپ نے کچھ چنے کالے چنے تیسرے دن آپ نے شربت چوتھے دن آپ نے چوال وغیرہ بنا کر صدقہ کر دینے جب ہوگے اسی طرح تین دن آگے اگر آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کے نام پہ آپ نے یہ روپے مختص کر دینے اور وہ دے دینے ہیں اب وہ کتنے ہیں حسب استطاعات حسب توفیق جتنے آپ دے سکتے ہیں معزز سمینِ کرام عمل شروع کرتے ہیں تو دوسری شرط یہ ہے کہ تنہائی میں عمل کرنا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا دل دماغ آنکھیں کان زبان سب اللہ کی طرح متوجہ ہو اب آپ نے یہ تعلیٰ پکڑا ہوا ہے یہ بند کر لینا ہے ایسے یہ تعلیٰ آپ نے بند کر لینا ہے بند ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر آپ نے تعلیٰ کی چوہ بھی لگانی ہے اور تعلیٰ کو ایسے کھول دینا ہے معزز سمین اکرام یہ عمل آپ نے پانچ مرتبہ کرنا ہے عشاء کی زور کی نماز کے بعد پھر اس کے بعد اسی طرح آپ نے تعلیٰ کو بند کر لینا ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اور یہ جو آپ کو تعلیٰ نظر آ رہا ہے یہ تعلیٰ آپ نے ایسے کھول لینا ہے اور یہ ہر مرتبہ یہ بسم اللہ جو ہے آپ نے تصویح سات بار پڑھنا ہے اور سات ہی بار آپ نے اس تعلیٰ کو کھول لینا ہے اب تعلیٰ کھل گیا سات بار پھر اس کے بعد پھر تعلیٰ کو آپ نے ایسے بند کر لینا ہے اور پھر آپ نے آمنہ کلال عبداللہ کے در یتین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے آئیے نہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ پڑھنا ہے اور سات بار پڑھنا ہے اور ہر بار ایسے تعلیٰ کو آپ نے کھول دینا ہے تعلیٰ کو آپ نے کھول دینا ہے معزز سمین کرام جب آپ تعلیٰ کو کھولیں گے ہر بار تو سات بار ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے سورة القسر کو پڑھنا ہے اور یہ یاد رکھئے گا ایک سو نتیس مرتبہ آپ نے سورة قسر پڑھنی ہے کتنی مرتبہ چند منٹ کا یہ وظیفہ ہے ایک سو نتیس مرتبہ آپ نے سورة قسر پڑھنی ہے یہ دیکھیں یہ جب آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے ایسے کھول لینی ہے یہ تعلیٰ کیا کر لینا ہے یہ کھول لینا ہے یہ کھل گیا تعلیٰ اور جب آپ یہ تعلیٰ کھول لیں تو پھر اس کے بعد اس کو رکھ دیں اور ایک سو نتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ تعلیٰ بند کر لینا ہے ایسے بند کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور تیتیس مرتبہ استغفار کرنا ہے اب یاد رکھیں عمل سات دن کا عمل مکمل ہو جائے گا جو ہی عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے پھر تعلیٰ کھول لینا ہے ایسے اور تعلیٰ کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے کھول کے لگتار سات دن اسی طرح آپ نے کرنا ہے معزز سمین اکرام پھر اس کے بعد آپ نے تعلیٰ کو اس جگہ کو جا کے لگانا ہے اس صندوق کو اس بقسے کو اس کمرے کو جس کمرے کے اندر جس صندوق کے اندر جس چیز کے اندر آپ کی دولت ہے اس تجوری کو لگانا ہے اور معزز سمین اکرام اگر آپ کی دولت کسی اور جگہ میں رکھی ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ تعلیٰ کو بند کر لینا ہے اور اس تعلیٰ کو آپ نے کسی جگہ پہ ایسے لٹکا دینا ہے آئی بات سمجھ سات دن کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے ویڈیو کو سواب کی نیت سے ست کے جریعے سمجھ کا شیئر کرنا مد بھولیے گا مرد کے لیے کر ساکتا ہے مرد بھولیے گا مرد چاچوں کے لیے کر ساکتا ہے